بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو سٹیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے آج بیٹا ہم نے ایکسرسائز نمبر جو 3 ہے وہ سالو کرنی ہے اس کے ایم سی کیوز کی ایکسپینیشن میں دوں گا آپ کو اور جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایم سی کیوز کی ایکسپینیشن دینے سے میری مراد یہ ہے کہ ایم سی کیوز جو میس کے ہوتے ہیں بیٹا وہ رٹے سے نہیں ہوتے وہ آپ کو یاد مطلب کرنے سے نہیں آپ اسے اٹمپٹ کر سکتے آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے سمجھ ہوگی تو آپ اس کے ایم سی کیوز کو ٹھیک سے اٹمپٹ کر سکیں گے اوکے تو شروع کرتے ہیں مستلینیشن ایکسرسائز نمبر 3 پیج ہے بیٹا 69 پہلا ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز اے ریشو بی a is guard a ratio b میں جو a اور b ہے دونوں کا ایک specific name ہوتا ہے تو a کو ہم کیا بولتے ہیں a کو antecedent بولتے ہیں a کو کیا بولتے ہیں a کو antecedent بولتے ہیں تو b option is the correct option b option بھی لکل ٹھیک ہے اب mcq is number two ہے in ratio x ratio y y is guard y کو کیا کہتے ہیں y consequent کہلاتا ہے y کیا کہلاتا ہے consequent تو y کا نام ہے consequent c option بیٹا ہمارا correct option ہے اور mcq number three in a in proportion جب دو ratio کا comparison ہوتا ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے a ratio b c ratio d کا comparison ہو رہا ہے تو یہ جو sign ہے double column جو ہوتا ہے اسے proportion کا symbol بولتے ہیں in proportion a ratio b proportion c ratio d a and d یہ دونوں بالکل boundaries پہ ہیں extremes ہیں یہ ہمارے یہ کیا کہلائیں گے extremes a اور d کو ہم کیا بولتے ہیں extremes بولتے ہیں اور a ratio b proportion c ratio d میں b اور c b اور c کو کیا بولتے ہیں means b اور c کو کیا بولتے ہیں means بولتے ہیں ہم تو a option صحیح ہے fourth والے کا third والے کا b option تھا اور fifth والا جو ہے in a ratio b is equal to b ratio c a c is equal to b square b is card b کو کیا بولیں گے یہاں پہ جو b ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ mean proportion کا یہ طریقہ کار ہے تو b کو ہم mean proportion بولیں گے b کو کیا بولیں گے mean proportion بولیں گے fifth والے کا c option option بلکل correct option ہے mcqs number six دیکھتے ہیں in continued proportion a ratio b is equal to b ratio c c is set to be c کو کیا بولیں گے ہم c کو third proportion بولیں گے c کو کیا بولیں گے جی third proportion بولیں گے a option بلکل correct option ہے اس کا اور mcqs number seven find x x کی value find کرنی ہے تو یہ proportion ایک دیگے یہ آپ کو formula بتا ہے product of extreme product of extremes equal to product of mean تو اس میں extreme کیا ہے 15 اور 4 extremes ہے اور 5 اور x mean ہے 15 ملٹی بلے بے 4 کیا ہوگا 60 50 ملٹی بے 4 کیا ہوگا 60 ہوگا اور x ملٹی بے 5 5 x ہوگا اور 5 ڈیوائے ہوگا 60 سے تو آنسر آئے گا 12 d option بیٹا اس کا correct option ہے seven والے کا mcqs number eight if u is directly proportional to v square اگر یہاں پہ جو چیز ہے وہ simple لکھی گئی ہو one کے اوبر میں نہ ہو تو وہ directly proportional ہوتا ہے اس کا meaning simple یہی ہوتا ہے directive proportional کا یا universal proportional کا تو u is directly proportional to v square اور یہاں پہ کیا لکھیں گے use equal to kv square use equal to kv square اس پروپورشنل ڈی کے سائن یہ جو ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ بیٹا k آتا ہوتا ہے تو use equal to kv square b option is the correct option اوکے اب جو nine والا ہے if y square is proportional to one over x cube یعنی کہ y square universal proportional ہے x cube کے universal proportional کا لکھنے کے طریقہ ہوتا ہے تو اس کو جب یہ ختم ہو جائے گا تو k آئے گا k over x cube a option is the correct option a option is the correct option y square is equal to k over x cube mcq is number 10 اور 10 والا mcq ہے if v over u over v is equal to v over w is equal to k تو یہاں پہ کیا پوچھا جا رہا ہے u ki value کس کے برابر ہوگا اگر u over v is equal to k ہے اور v over w is equal to k ہے باری باری k کے ایک پر رکھو u over v is equal to k تو u کی value کیا بنیں گی v k u کی value کیا بنیں گی v k اور یہاں سے v کی value کیا بنیں گی v w کے u کی value تھی v k اگر میں یہاں پہ لکھ سکوں یہ دیکھیں جی میں بالکل لکھ سکتا ہوں use equal to use equal to جب ہم لکھیں گے u over v is equal to k اس کو الگ لکھ لیتے ہیں تو u کی value یہاں سے کیا آئے گی use equal to آئے گا v k اور سیم ایسے ہی ہم نے لکھنا ہے v over w v over w کس کے equal ہے یہ بھی k equal ہے تو v کی value کیا آئے گی v کی value آئے گی w k v کی value کیا آئے گی w k اور یہ والا w k جب ہم put کر دیں گے اس جگہ پہ پہلی equation میں تو یہ کیا بن جائے گا w k square بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا w k square u کی value کیا بن جائے گی w is equal to w k اور یہ square بن جائے گا اس کی power w k square تو اس کا option کون سا صحیح ہوگا جی اس کا option بیٹا ٹھیک ہوگا یہ والا use equal to w k square والا option اس کا ٹھیک ہوگا a option بیٹا is the correct option use equal to w k square اور mcqs number 11 ہے 11 میں کیا پوچھا جا رہا ہے the third proportion of x square and y square third proportion اس کا کیا ہوگا بیٹا اس کا third proportion نکلے گا جی y power 4 over x square y power 4 over x square is the third proportion of this اگر اس کا third proportion بیٹا ہم suppose کر لیں third proportion اگر ہم suppose کر لیں third proportion کیسے suppose کرتے ہوتے تھے اگر میں اس کو بھی comment box کی form میں لکھ کے دیکھا ہوں آپ کو تو کچھ ایسے ہوتا تھا third proportion کیسے ہم لکھتے تھے کہ x square یہاں پہ power بیٹا میں لکھ نہیں پا رہا لیکن آپ لوگ نے سمجھ لینا x square اور y square ہم دو ٹو ٹائم لکھیں گے y square اور proportion پھر y square آئے گا اور ratio is equal to for example p اس پہ جب ہم product of extreme اور product of mean والا formula لگائیں گے تو کیا بن جائے گا y power 4 اور ایک جیدر بنے گا p x square is equal to y power 4 اور p کی value کیا نکلے گی p نکلے گا y power 4 over x square یہ نکلے گی p کی value یعنی ہمارے third proportion کی value یہ نکلے گی y power 4 over x square i hope آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو c option is the correct option c option is the correct option okay تو mcq's number بیٹا 12 ہے fourth proportion of proportional w of x ratio y v ratio w v اسی w کی value کیا آئے گی کیا لکھیں گے x w is equal to y v x w is equal to y v x w is equal to y v یہاں پہ ہم لکھ رہتے ہیں یہ کیا آئے گا جی product of extreme یہ ادھر جو extreme ہے یہ extreme ہے جن کو میں highlight کر رہا ہوں x extreme ہے اور ادھر سے یہ w extreme ہے ان کی جو product ہوگی product of extreme کیا لکھیں گے w x is equal to w x is equal to اور mean کیا ہے y اور u یہ دونوں mean ہے تو ہمیں کس کی value find کرنی ہے w کی تو w کی value کس کے لکھول آئے گی w is equal to y u over w is equal to y v y u over x v y over x تو کونسو option سہی ہوگا جی یہ option ہمارا سہی ہوگا b option option کونسو سہی ہوگا b option is the right option mcqs number 13 دیکھتے ہیں a ratio of b is equal to x ratio of y alternative property alternative property کیا ہوتی ہے a ratio of b x ratio of y تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے یہ first value alternative property ہے اگر دیکھیں آپ نے یہ چیزیں ہمیں رکھنی ہے کہ اس کو آپ proportion کی فارم میں کیسے لکھ رہے ہیں a over b پہلے a کے over میں کیا تھا b تھا x اوپر تھا اب b اور x کی جگہ بدل دینی ہے یہاں پہلے b تھا جہاں پہ x ہے یہاں b تھا اور یہاں x تھا تو ان کی جگہ بدل دیں گے یہ ہماری alternative property a option is the correct option move کرتے ہیں mcqs number 14 if a ratio of b is equal to a x ratio of y invert tender property invert tender property کیا ہوگی b over a a ratio b تھا تو یہ اُلٹ جائے گا بلکل invert ہو جائے گا تو b ratio a یہ والا جو option ہے option number d یہ correct option ہوگا اس کا b ratio a اور y ratio x یہ correct option ہے invert tender property اور 15 اور 15 ویل ام سی کو جائے if a ratio b is equal to c ratio d تو component of property کیا ہوگی component of property بیٹا ہوگی ہم نے پڑا تھا component اور ڈیویڈینڈ ہو numerator میں denominator نیچے ہم add کر دیں گے تو a option اس کا صحیح option ہے میں اس کو ذرا highlight کر دیتا ہوں this is our correct option a plus b is equal to c over c plus the a option is the correct option تو یہ component of property ہے تو یہ تھے بیٹا ہمارے 15 کے 15 ایم سی کوز مسئلینیس ایکسرسائز نمبر 3 i hope کہ آپ کو ان سب ایم سی کوز کی ایکسپینیشن سمجھ آگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیٹا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں thank you بیٹا موسیقی موسیقی